ابھی پچھلے دنوں ہی دیش کے چھہسو بڑے وکیلوں نے سی جائے چندرچوڑ کو خط لکھ کر اپنی جنتہ ظاہر کی تھی اور یہ دعویٰ کیا کہ دیش میں نیائے بالکہ خطرے میں ہے اس معاملے پر ابھی سیاست ختم بھی نہیں ہوئی ہے کہ ایک اور بڑی خبر سامنے آگئی ہے جس کے مطابق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ الیکٹورل بانڈ کے معاملے میں کندر سرکار نیم اور قانون کی دھجیوں اڑا رہی ہے سرکار نے الیکٹورل بانڈ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی نافرمانی اور اپنی منمانی کی ہے نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں شریش بھارت میں ہوں آپ کے ساتھ گلپش پچھلے سال اکٹوبر مہینے میں دیش کی سربوچ عدالت نے الیکٹورل بانڈ معاملے پر سنوائی شروع کی تھی اور نیویمبر مہینے کی شروعاتے دنوں میں سنوائی پوری کر کے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ معاملہ کورٹ میں ہے اور جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا الیکٹورل بانڈ چھاپنے کا کام روک دینا چاہیے یا بند ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوا نہیں سامنے آئے کچھ پختہ جانکاریوں سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سرکشت ہونے کے باوجود سرکار نے نئے الیکٹورل بانڈ چھاپنے کا کام جاری رکھا اور دھرلے سے ہزاروں الیکٹورل بانڈ چھپواتی رہی آٹی آئے کارکرتہ کوموٹور لوکیش کے ذریعے سامنے آئی جانکاری سے پتا چلتا ہے کہ سرکار کو آٹھ ہزار تین سو پچاس الیکٹورل بانڈ کی آخری کھیپ سال دوہزار چھوویس میں اپلبد کروائی گئی تھی سرکار کو یہ کھیپ اس سال 21 فروری کے دن پہنچائے گئی جبکہ سپریم کورٹ نے پندھرہ فروری کو ہی اس یوجنا کو ارسمیدھانک بتاتے ہوئے رد کیا تھا اس کا مطلب یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کیندر سرکار الیکٹورل بانڈ کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے پر نشچنت تھی اس لیے بانڈ کی چھپائی جاری رکھ فائی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں آٹی آئے میں اس بات کا بھی کھلاسہ ہوا ہے کہ الیکٹورل بانڈ سکیم چلانے والے ایس بی آئی نے کمیشن کے طور پر سرکار سے جی ایسٹی ملا کر قریب 12 کروڑ روپے کی بانگ کی تھی جس میں سے سرکار نے 8.5 7 کروڑ روپے بھکتان کر بھی دیئے ہیں اس کے لیے بانڈز کو ناسک کی انڈیا سیکیورٹی پریس میں چھپوانے کے لیے سرکار کو جی ایسٹی ملا کر 1.9 3 کروڑ روپے کا بل ملا ہے جس میں سے بھی 1.9 کروڑ روپے بھکتان کیا جا چکا ہے آسان بھاشا میں سمجھا جائے تو یہ ایک ایسی سکیم تھی جس میں گوپنی طریقے سے کروڑوں کا دان دینے والے کسی بھی وقتی یا کمپنی سے کوئی سروس چارچ نہیں لیا گیا اور جس سکیم کو سپریم کورٹ نے ارسن مدھانک قرار دیا تھا اسے چلانے کے لیے قریب 13.9 8 کروڑ روپے کا خرش ٹیکس پیئرز یعنی کی آپ کے پیسے سے لیا گیا آٹی آئی کارکرٹا کوموڈور لوکیش بطرہ پار درشتہ سے جڑے مددوں پر لگتار کام کر رہے ہیں ساتھ ہی الیکٹورل بانڈ مددے پر بھی پچھلے کچھ سالوں میں انہوں نے کئی آٹی آئی آویدن کیے جسن کے جوابوں سے کئی بڑے کھلا سے ہوئے چودہ مارچ دوہزار چوبیز کو ایس بی آئی نے آٹی آئی کے جواب میں بتایا کہ کس سال میں کتنے الیکٹورل بانڈ چھاپے گئے تھے اس جانکاری کے مطابق سال دوزار اکتھارہ میں سب سے زیادہ چھے لاکھ چار ہزار دو سو پچاس الیکٹورل بانڈ چھاپے گئے ان میں سب سے زیادہ بانڈ ایک ہزار اور دس ہزار روپے کی ویلیو کے تھے اور سب سے کم بانڈ ایک کروڑ روپے کی ویلیو کے تھے سال دوزار انیس میں ساٹھ ہزار بانڈ چھاپے گئے اس سال ایک ہزار اور دس ہزار روپے کا ایک بھی بانڈ نہیں چھاپا گیا سب سے زیادہ بانڈ ایک لاکھ روپے کی ویلیو کے چھاپے گئے تھے سال دوزار بائیس میں دس ہزار بانڈ چھاپے گئے یہ سب ہی بانڈ ایک ایک کروڑ روپے کا تھے اس سال کسی دوسرے مولے کا کوئی بانڈ نہیں چھاپا گیا سال 2020, 2021 اور 1993 میں کوئی الیکٹورل بانڈ نہیں چھاپے گئے 2024 میں 8,350 بانڈز کی سب سے زیادہ کھیپ چھاپی گئی یہ سب ہی بانڈ بھی ایک ایک کروڑ روپے کی ویلیو کے تھے اس کے علاوہ دوسرے کسی مولے کا کوئی بانڈ نہیں چھاپا گیا 27 دسمبر 2023 کے بعد چھاپی گئی آٹھ ہزار تین سو پچاس بانڈ کی آخری خیب کا پتہ ویٹی منٹرالے کے دپارٹمنٹ آف ایکنومک افیرز کو دو آٹی آئے کے جواب اسے بھی چلتا ہے اس ویبھاق کے مطابق ستائیس دسمبر دوہزار تیس اور ستائیس فروری دوہزار چوبیس کے بچ کل آٹھ ہزار تین سو پچاس ایلیکٹرال بانڈ چھاپے گئے جبکہ سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے پر اپنا فیصلہ دو نویمبر کو ہی سرکشت کر لیا تھا ان جانکاریوں سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کینڈر سرکار سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر اتنی زیادہ آشوست تھی کہ انہوں نے لگتار بانڈ چھپائی کا کام جاری رکھا آٹی آئے سے ملی جانکاری سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری خیب میں آٹھ ہزار تین سو پچاس بانڈ چھپانے سے پہلے ایس بی آئے کے پاس قریب بارہ ہزار تیرہ کروڑ روپے کے ایسے بانڈ تھے جو بکے نہیں تھے ان بانڈ میں سے نو ہزار انیس کروڑ کے بانڈ ایک کروڑ روپے کی ویلیو کے تھے آٹی آئے کاریکارتہ کاموڈور بطرہ کی مانے تو پہلے سے ہی اتنے بانڈ ہونے کے باوجود سرکار نے آٹھ ہزار تین سو پچاس کروڑ روپے کے نئے بانڈ چھپائے اس سے مانا جا سکتا ہے کہ سرکار کو دوزار چوبیس کے چناپ سے پہلے بانڈز کی بمپر بکری کی امید تھی ایک سماجیک کاریک کرتا ہے انجلی بھاردواج یہ سوچنا کادھیکار پاردرشتہ اور جواب دہی کے مددوں پر کام کرتی ہیں انجلی کہتی ہے کہ سپریم کورٹ نے جب تک اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا تب تک سرکار ہمیشہ کتنا اپنا کام کر رہی تھی سرکار نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ سروچ عدالت اس یوجنا کو ارسمیدھانک قرار دے سکتی ہے یا رد بھی کر سکتی ہے اس کے علاوہ ایڈکٹورل بانڈز کو لے کر جب آٹی آئی ڈالی گئی تو کچھ اور دلچسپ جوانکاریاں بھی سامنے آئیں وہ یہ کل بکے بانڈز کی قیمت سولہ ہزار پانسو اٹھارہ کروڑ روپے تھی سیل ہو چکے بانڈز میں سے قریب پچھانویں بانڈ ایک ایک کروڑ روپے کی ویالیو کے تھے تیس چڑھ نو میں بیچے گئے بانڈز میں صرف پچیس کروڑ روپے کی قیمت والے دو سو انیس بانڈ ایسے تھے جنہیں راجنیتک دلو نے نہیں بھنایا ایس بی آئی کے مطابق اس پچیس کروڑ روپے کی راشی کو پردان منتری راشترے راحت کوش میں جمع کرائے گیا تھا اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر اتنی بڑی ماترہ میں بانڈ چھپائے اور خریدے گئے تو ان کے بکری کہاں اور کیسے ہوئی آٹی آئی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ چار ہزار نو کروڑ روپے کے بانڈز ایس بی آئی کے ممبئی مین برانڈ سے بیچے گئے تھے دوسری نمبر پر ایس بی آئی کی ہیدراباد مین برانڈ تھی جس نے تین ہزار پانچ سو چبون کروڑ روپے کے بانڈ بیچے کولکتہ مین برانڈ نے تین ہزار تین سو کروڑ روپے کے بانڈ بیچے Lis May circuit از دوسری نمبر روپے کے بانڈ بیچے سب سے کم اسی لاکھ روپے کی والیو کے بانڈ پٹنے کی مین برانڈ سے بکے اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کہہ بھ Mak Fay. سب سے زیادہ 402 démocr ifے بانڈ بھنائے گئے ہیدرباد کی مین ب mari سے دو ہزار دو سو باون روپے کے بانڈ بھنائے گئے کولکتہ مین برانڈ سے سترہ سو بائیس کروڑ روپے کے بانڈ بھنائے گئے سب سے کم پچاس لاکھ روپے کے بانڈ شرینگر کے بادامی باغ برانڈ سے بھنائے گئے آپ چلتے چلتے آپ سے ایک سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوٹ کی طرف سے فیصلہ سرکشت کرنے کے بعد بھی الیکٹورل بانڈ کی چھپائی سرکار کی جلد بازی تھی یا پھر سوچی سمجی رن نیتی آپ کو جو بھی جواب ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے نمسکار شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت